بلائن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے کئی ریکارڈز پاش پاش کر دیئے پاکستان کا ویس انڈیز کو 374 رنز کا حدف عالمی ریکارڈ قائم کر دیا نئی دلی میں رنز کا سہلاب چھکے چوکوں کی برسات پاکستانی کپتان محمد جمیل نے 36 گیندوں پر سنچری سکور کی کپتان محمد جمیل کی ایونٹ میں یہ دوسری تیز ترین سنچری ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارتی کھلاڑی 33 گیندوں پر سنچری بنا چکے ہیں پہلے دس اوورز میں پاکستان نے ویس انڈیز کے خلاف 183 رنز بنائے ہیں نابینا اکرکیٹرز نے کمال کر دکھایا اسے پر مسید بات کرتے ہیں نمادناڈی ٹولیوز محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود بتائے گا اب تک کے کھیل میں کس نے کتنے چھکے اور کس نے کتنے چوکے مارے یقیناً جو آج پاکستان نے ایک تاریخ ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ سب سے زیادہ جو ہے ٹی ٹوئنٹی کا اسکور بیس اوور میں جو ہے وہ تین سو تہتر رن بنائے اس میں ہم یہ بتاتے جلیں کہ پاکستان نے تین سو اکشٹر رن بنائے تھے لیکن جو بیس انڈیز نے جو ہے وہ سلو آور ریٹ کیا جس کی ویسے ان کو بارہ رن ملے تو پاکستان کا مجموعی اسکور تین سو تہتر رن چار وکٹوں کے نقصان پر بیس اوور میں سید سلطان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اس بارے میں سلطان شاہ صاحب بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم اور اتنی عالی پرفارمنس کیا کہیں گے آپ الحمدللہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیشہ سے پاکستان بلائنڈ ٹرکٹ جو ہے وہ ملک کے لیے عزازات اور آنر لے کے آتی ہے اور اس دفعہ نے بھی لڑکوں نے پورے آپ دیکھی رہے ہیں ورلڈ کپ میں جس طرح سے وہ پرفارمن کر رہے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے بھارت کے خلاف جس طرح سے بھارت کو انہی کے ہوم گراؤنڈ پر ناکاؤٹ کیا باقی بھی ساری میچز گیتے اور یہ جو ورلڈ ریکارڈ ہے یہ پہلے بھی پاکستان کے پاس تھا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی تھا دوہزار بارہ میں اور آج الحمدللہ انہوں نے دوبارہ بہت اچھا کھیلا اور تین سو تیہتر کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تو آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹورز ہیں یا ہوم سیریز ہیں یا باہر جاتے ہیں یا جو باہر چھتی میں آتے ہیں پاکستان ٹیم ہمیشہ اچھا پرفارمن کرتی ہے اور زبردست قسم کی جو ایکار کردگی وہ دکھاتی ہے سید سلطان شاہ صاحب اب کچھ یہ بھی جانا چاہیں گے آخر کیا نسخہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم جیت پر جیت حاصل کرتی ہے چاہیں گے کہ ہماری دوسری کرکٹ ٹیم کو بھی کچھ وہی نسخہ بتایا جائے لیکن اس کا ایک ہی نسخہ ہے جی جو ہمیشہ سے پاکستان بلائن کرکٹ کانسل نے اپنے سامنے رکھا میرے دور میں بھی اور میرے سے پہلے جو چیئرمن تھے وہ بھی کہ ہم نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر ٹیم سلیکٹ کیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری نارمل ٹیم ہے اس میں زیادہ تر لڑکے دو یا تین شہروں سے ہوتے ہیں جو ہماری بلائنڈ کے کرکٹ ٹیم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے علاقوں سے بھی لڑکے ہوں گے جو آپ نے نام بھی نہ سنے ہوں گے اس وقت بھی جیسے بھاول پور اور جنوبی پنجاب کے ہمارے پاس چار لڑکے کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں گلگت سے ہماری ٹیم میں لڑکے شامل ہوئے ہیں کشمیر سے ہیں ابتابات سے ابھی ابتابات کا ریاست خان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتابات سے کبھی کوئی نیشنل ٹیم میں پلیئر نہیں آئے گا لیکن ہماری ہیں کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے ہم ہمیشہ میرٹ کے اوپر بچوں کو سلیٹ کرتے ہیں اور آج سے نہیں جب سے ہم نے بلائنڈ کرکٹ کا آغاز کیا ہے ہم نے اس میں زندگیوں وقت کی اور صرف شوق اور میرٹ کے پیچھے کہ ہم چیزیں کسی کے ساتھ کبھی تو میرٹ پر فیصلے ہو تو وہ ریزلٹ آلہ آتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سابق کپتان ہے بلائنڈ ٹوکے ٹیم کے زشان عباس صاحب زشان عباس صاحب انتہائی اندر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا کیا کہیں گے آپ آپ تو سابق کپتان رہے چکے ہیں انسی ٹیم کے جگ جی آج ٹیم نے بہت اچھا کھیلا ہے اور تقریباً سب لڑکوں نے اچھے سکور کیے زفر نے جمیل جو کیپٹن ہے انہوں نے ورن ہنڈرڈ سکور کیے ابھی میں سکور شیٹ دیکھ رہا تھا سب لڑکوں نے ٹیم ایفٹ کی ہے یہ دوہزار بھارہ میں ہم نے ہمارا جو ریکارڈ تھا تین سو تنہیسا ٹرانس کا وہی ریکارڈ جو آج پاکستان ٹیم نے بریک اپ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کو جو ہے وہ اس سے ریکارڈ بریک کرنے پہ جو مبارک بات دیتا ہوں اور پاکستان کے لوگوں سے دعا کی امید کرتا ہوں کہ یہ تیری طور پر پوری عوام پوری قوم مبارک کے مستحق بہت شکریہ آپ کا زیر شاہ نباسی صاحب اور بہت شکریہ آپ کا سید سلطانچہ